تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں حالی میں ریلیس کی گئی ایک انڈونیزین ہارر مووی کو جو کی ریل سٹوری کے اوپر بیسڈ ہے جی ہاں بیسڈ ہے انسپائرڈ نہیں ہے اس مووی کا نام ہے KKN The Dancing Village یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو KKN The Curse In The Dancing Village اب آپ یہ بولو گے کہ KKN کا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیوٹی اور ایسا کیوں ہیں اس کے بارے میں آپ کو مووی کے اندر پتہ چل جائے گا اس مووی کے ڈائریکٹر ہے اوی سوریادی اور اس مووی نے پہلے 25 دن کے اندر ہی ایک نیو ریکارڈ سیٹ کر دیا تھا انڈونیزیا کے اندر کافی ٹائم بعد ایک اچھی انڈونیزین ہارر مووی نکل کر آئی ہے اب ریال لائف میں جن لوگوں کے ساتھ میں یہ سارا حدثہ ہوا تھا ان کا نام کالیج یا پھر کچھ بھی ریویل نہیں کیا گیا ہے لیکن پھر بھی مجھے ایک گاؤں کا نام پتہ چلا ہے جس کے بارے میں یہ ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آپ کو انڈ میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو انڈ ایک ضرور دیکھنا 2009 کے اکارڈنگ ٹویٹر کے اوپر ایک سمپل مین نام کے انسان نے اس ٹرو سٹوری کو ریویل کیا تھا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف کہانی کی شروعات 2009 میں ہوتی ہے جہاں پر چھے دوست اپنے کالیج کے ایک پروجیک یا پھر ایکسٹرہ کریکولر ایکٹیویٹی کے لیے ایک ویلیج میں آتے ہیں اور وہ بھی ویلیجرز کی ہیلپ کرنے کے لیے اور یہی ان کا ٹاسک ہوتا ہے جس کے بینہ ان کو ڈگری نہیں ملے گی جو کی ہر کالیج کے اندر ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا میجر پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کیا تو آپ کی ڈگری کے اوپر خطرہ آ سکتا ہے اب اس گاؤں کے اندر انٹری کے لیے ان کا سپروائزر یا پھر ہیلپر ہوتا ہے پربو جو کی اسی ویلیج میں ہی رہا کرتا تھا اب بات کریں اس ویلیج کے اندر آنے کے لیے تو ایک کافی کچھ راستے سے وہاں پر آنا پڑتا ہے اور ایک چھوٹا سا پل ہے بہت ہی پتلا سا وہاں سے بائیک کے ذریعے اندر جانا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر کار وغیرہ جا نہیں سکتی بات کریں گاؤں کے بارے میں تو یہاں پر بہت ہی کم لوگ رہتے ہیں گاؤں کے آس پاس ڈھیڑ ساری ایسے چیزیں ہیں جو کی رچول کے لیے استعمال ہوتی ہیں لیکن وہ کیوں ہیں اس کے بارے میں فلال ان چھے بچوں کو نہیں پتا لیکن جب اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو پتا چلے گا تو آپ کی روح کاب جائے گی خیر ان چھے دوستوں کے نام ہوتے ہیں نور، ویدیا، آئیو، بیما، اینٹون اور وائیو اب یہاں پر آتے ہی نور کو اس ویلیج کے اندر کچھ عجیب لگتا ہے اور ویدیا کو آتے ہی وہاں پر گاملان سنائی دیتا ہے جو کی ایک طرح کا ٹریڈیشنل گانا اور ڈانس کرنے کی سرمنی ہوتی ہے انڈونیشا کے اندر اس کے بعد میں گرلز جو ہوتی ہیں وہ میسے سندری کے ساتھ میں رکھتی ہیں اور بوائز ان کے ساتھ والے گھر میں اب رات کو ویدیا یہ بتاتی ہے کہ اس نے سچ میں گاملان کی آواز سنی تھی لیکن سندری اس سے یہ کہتی ہے کہ اس کو ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور اس چیز کی آواز آنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے خیر رات کو ویدیا کو ایک شیڈو دکھائی دیتی ہے اور وہ ڈر کر سو جاتی ہے خیر اب یہاں پر ہم ایک اولڈ سپیرٹ کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کی نور کو سوتے ہوئے سہلا رہی تھی جس کا راز ویڈیو کے انڈ میں ہم کو پتا چلے گا جس کی بعد میں پربو اگلے دن سبھی کو ویلیج دکھاتا ہے جہاں پر انہیں ایک قبرستان وہ دکھانے لے جاتا ہے جہاں پر دس سال یا اس سے چھوٹے بچوں کو دفنائے جاتا تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس گاؤں کے اندر ایک بھی بچہ نہیں تھا تو یہاں پر گاؤں والا نے کچھ نہ کچھ تو گربر ضرور کر رکھی تھی خیر راستے میں اب ان کو ایک فورسٹ بھی دکھائی دیتا ہے جس کے اندر جانے سے پربو سب کو سٹرکلی منع کر دیتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ وہاں پر تپاک دلاز نام کی ایک جگہ ہے جہاں پر جانا بلکل منع ہے اور اگر وہ لوگ وہاں پر گئے تو ان کا زندہ رہنا بہت ہی مشکل ہوگا خیر آباد میں یہ چھے دوست جو ہوتے ہیں وہ تین گروپس کے اندر بٹ جاتے ہیں تاکہ اس گاؤں کی وہ ہیلپ کر پائیں جس کے اندر آئیو جو ہوتی ہے وہ بیما کو اپنی ٹیم میں لے لیتی ہے کیونکہ آئیو یہاں پر بیما کو لائک کرتی تھی لیکن بیما اصل میں ویدیا کو لائک کرتا تھا اور ساری کی ساری کہانی جو ہے نا وہ ان تینوں سے ہی ریلیٹڈ ہے اور نور یہاں پر ایک سپیشل بچی ہے تو دیکھنے میں آپ کو کافی زیادہ انٹریسٹ آنے والا ہے اور سب سے بڑی بات جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ریال سٹوری ہے تو اس کو آپ مووی کی طرح بلکل مت دیکھنا اس کو بلکل ایسے دیکھو جیسے کہ یہ ریال کہانی آپ کے سامنے چل رہی ہے خیر اب اس کے بعد میں نور اور ویدیا نہانے جاتے ہیں جہاں پر نور کو ایک ڈیمونک انٹیٹی دکھائی دیتی ہے اور وہ بینہ نہائی وہاں سے باہر آ جاتی ہے اب جب اس کے بعد میں ویدیا نہانے جاتی ہے تو ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ نور اپنی دوست کو باہر سے ہی دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اندر کوئی ڈیمونک انٹیٹی ہے اور وہ اس کی فکر کر رہی تھی لیکن تب ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک خوبصورت ڈانسر ان کو دکھتی ہے جو کی ویدیا کے سامنے کھڑی ہوئی تھی پر پھر اچانک سے ہی وہ گائے بجاتی ہے جس سے یہ دونوں ہی ڈر جاتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جہاں پر یہ دونوں نہانے گئی تھی اس کے بگل میں ہی ایک سویمنگ پول ٹائپ تھا جو کی پرانے زمانے میں جو فیمیل ڈانسرز ہوا کرتی تھی وہاں پر نہیا کرتی تھی اور یہاں پر اس ڈانسر کا راز ہے کیا یہ ہم کو آگے پتا چل جائے گا اور ایک اور چھوٹی موٹی چیز یہ ہے کہ جب بھی یہ ڈانسر کہیں پر ہوتی تھی وہاں پر آس پاس ہم سنیکس کو نوٹس کر باتے ہیں خیر اس کے بعد میں نور کو پربو مبا کے پاس میں لے کر جاتے ہیں جو کی کائنڈ آف ایک استاج جی تھے یعنی کی پریسٹ آپ کہہ سکتے ہو جو کی یہاں پر نور کو ایک کافی آفر کرتے ہیں اب یہ جو کافی ہے نا یہ ایک طریقہ ہے جس کو مبا یوز کرتے ہیں to know if somebody is followed by any ghost or not یعنی کی کسی کے پیچھے کوئی بھوت پریت پڑا ہوا ہے یا پھر نہیں اور اگر یہاں پر کافی کروی ہوتی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اگر یہ پینے والے کو میٹھی محسوس ہوتی ہے تو وہ بندہ یا پھر جو بندی ہے وہ possessed ہے اصل میں یہ جو کافی ہے نا وہ وہاں کے بھوتوں کو کافی پسند تھی تو مبا انہیں یوز کیا کرتے تھے اور یہ چیز ہم نے نوٹس کری ہے کہ دیمنز ہو یا پھر کسی اور طرح کی انٹیٹی ہو اس کو اس ٹائپ کی چیزیں کافی پسند ہیں اور یہ جو کافی تھی یہ کوئی آم کافی نہیں تھی اس کے اندر کچھ سپیشل پاوڈر ملا ہوا تھا خیر اس کافی کو پینے کے بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ نور کے پیچھے ایک ڈیمونک انٹیٹی ہے لیکن مبا ایک ریچول سے سب کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں جس کے اندر وہ ایک جانور کی بلی دیتے ہیں لیکن تب ہی ہم یہ نوٹس کر پاتے ہیں کہ وہاں پر مبا کے پاس ایک ڈیمونک انٹیٹی ہوتی ہے جو کی ڈاگ کی فارم میں تھی اور وہ ڈاگ اس مرے ہوئے جانور کو لے جاتا ہے اور وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے جس نے ایک عجیب سا ہی ہیومن ٹائپ کا فارم لے لیا تھا تو میرے خیال سے یہاں پر جو مبا تھے وہ ڈیمونک انٹیٹی سے لڑنے کے لیے ڈیمنز کا ہی استعمال کر رہے تھے خیر اس کے اگلے سین میں سب ہی لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس سے ہیلوسینیشنز ہونے لگے تھے پربو اب اس کو اگلے دن انٹون اور آئیو کے ساتھ میں مبا کے پاس میں لے کر جاتا ہے جہاں پر انٹون اور آئیو کو کافی کڑوی لگتی ہے لیکن ویدیا کو میٹھی لگنے لگتی ہے تب ہی مبا یہاں پر ویدیا کو ایک ٹیکہ لگا کر یہ بولتے ہیں کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے اور وہ سیف ہو جائے گی اب اگلے سین میں انٹون نور کو بتاتا ہے کہ بیما کے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کے بیڈ کے نیچے ان کو بہت ہی عجیب چیزیں رکھی ہوئی ملتی ہیں جیسے کی کوئی کھانا یا پھر کوئی ریچول والی چیز وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اس کے کمرے سے کسی عورت کی آواز آتی ہے اور سب سے بڑی بات کی وہاں پر ان کو سانف وغیرہ بھی دکھتے ہیں جو کی اس ڈانسر سے ہی ریلیٹڈ ہے خیر اس کے بعد میں ویدیا کو نور دو بار دکھائی دیتی ہے جس سے وہ بہت ڈڑ جاتی ہے سبھی لوگ اس کو پانی لاکر دیتے ہیں لیکن اسی وقت اس کے مو سے ایک بال کا بہت بڑا گچھا نکلتا ہے یعنی کہ مبا نے جو چیز کری تھی وہ کام نہیں آ رہی تھی پھر بیما اور آئیو ایک بینگل پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو کی بیما نے اصل میں آئیو کو کہا تھا ویدیا کو دینے کے لیے لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ وہ بینگل کھو گیا ہے جس پر وہ کافی گصہ کرتا ہے یعنی کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ تو گڑڑ چلی رہی تھی خیرہ اب سبھی لوگ یہ ڈسیزن لیتے ہیں کہ وہ سب واپس چلے جائیں گے لیکن آئیو یہاں پر منع کر دیتی ہے جس کے بعد میں نور تپاک تلاس سے آئیو اور بیما کو باہر آتا ہوا دیکھتی ہے جہاں پر وہ دونوں ہی انٹی میٹ ہو رہے تھے اور اس بات پر وہ بہت ہی زیادہ گصہ ہوتی ہے اور اب آپ یہاں پر یہ سوچو گے کہ بیما تو آئیو کو پسند نہیں کرتا تھا وہ تو ویدیا کو پسند کرتا تھا تو یہ دونوں انٹی میٹ کیسے ہو گئے تو اس کے پیچھے بھی ایک گہرا راز چھپا ہوا ہے خیرہ بگلی سین میں ہم ویدیا اور ویو کو مارکٹ جاتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر وہ کچھ سامان لینے گئے تھے ان کو وہاں پر ایک ڈمپلنگ والا یہ کہتا ہے کہ انہیں اس ویلیج میں نہیں رہنا چاہیے اس کا یہ ماننا تھا کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں کی جو سپیرٹس ہوتی ہیں وہ مار ڈالتی ہیں اور ان کے ساتھ میں بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا خیرہ واپس آتے ٹائم ان دونوں کی جو بائک ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور تب ہی ان کو وہاں پر ایک بوڑھا ویقتی ملتا ہے جو کی ان کو گاملان کی طرف لے جاتا ہے جہاں پر یہ ناچ گانا چل رہا ہوتا ہے اب وہاں پر جاتے ہی ویو اور ویدیا کو وہی ڈانسر دکھائی دیتی ہے جو کی نور کو اور اس کو دکھائی دی تھی اور اس کو دیکھتے ہی ویدیا بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے ویو اس ڈانسر کو دیکھ کے کافی زیادہ مدھوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کافی سندر تھی وہاں پر اس کو دھیڑ سارا کھانا بھی دکھائی دیتا ہے جس کو وہ کھا لیتا ہے اور اپنے دوستوں کے لئے پیک بھی کرا لیتا ہے اب تب ہی وہ بوڑھا ویقتی جو ہوتا ہے وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ ان کی بائک ٹھیک ہو گئی ہے جس کے بعد میں وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن شاکنگلی ہم یہ نوٹس کر پاتے ہیں کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے جتنے بھی ڈانسرز تھے اور مین ڈانسر جو تھی وہ سب اسی کو دیکھ رہے تھے اب جیسے ہی وہ واپس آ کر اس پیکٹ کو کھولتا ہے تو اس کے اندر کھانا نہیں ہوتا بلکہ ایک منکی کا کٹا ہوا سر ملتا ہے جو کی بہت ہی زیادہ شاکنگ تھا اب نور یہ سب دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ گڑ بڑھ ہے اور وہ سبی کے بیکس کو چیک کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر پزززد ہوئی ویدیا آتی ہے جو کی اس کو وارن کرتی ہے کہ وہ اس کے کام میں ٹانگ ناڑ آئے جس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ ویدیا نہیں بلکہ ویدیا یا تو پزززد ہے یا پھر اس کے روپ میں کوئی اور ہے تب ہی بیما نور کو اپنے دریم کے بارے میں بتاتا ہے جس کے اندر ویدیا کو بچانے کے لیے اس نے اسی ڈانسر کے ساتھ میں ایک ڈیل کر لی تھی کیونکہ اس ڈریم کے اندر اس نے ایسا دیکھا تھا کہ ویدیا کو ڈھیڑ سارے سنیکز کیپچر کر رہے ہیں اور سنیک کا مطلب یہی ڈانسر تو یہاں پر اس نے ایک بہتی شاکنگ ڈیل کری تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور چیز کر لی تھی جو کی اور بھی زیادہ بھیانک تھی جس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے خیر نور اب یہاں پر سمجھ جاتی ہے کہ وہ کوئی ڈانسر نہیں ہے بلکہ ایک بہتی خطرناک جن ہے اور اس کو یہ جن جو ہے وہ ڈیمونک روپ میں دیکھتا ہے نہ کہ کسی ڈانسر کے روپ میں جس کا ریزن بھی بہتی بڑیا ہے مطلب اس مووی کے اندر اتنے اصلی پتے ہیں کہ اینڈ میں پتے کھولنے میں مزا جائے گا آج تو اب آگے کی انویسٹیگیشن سے نور کو یہ پتا چلتا ہے کہ آئیو نے بھی اسی جن کے ساتھ میں ڈیل کر لیا تھا یعنی کہ اس ڈانسر کے ساتھ میں اور بدل میں اس جن نے اسے ایک گرین کلر کا سکاف دیا تھا اور یہ پتا چلتا ہے کہ بینگل بھی آئیو کے پاس میں ہی تھا اور یہ سارا کا سارا مانجرہ بڑا ہی الجھا ہوا ہے خیر اب یہ سب ہونے کے بعد میں سبھی لوگ فائنلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ڈگری جائے بھاڑ میں اور وہ اگلے ہی دن سبھی واپس چلے جائیں گے ان فیکٹ پربو بھی یہاں پر کافی زیادہ ناراض ہو گیا تھا اور بہت زیادہ دکھی بھی تھا کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور وہ سب کو کہتا ہے کہ وہ سبھی یہاں سے چلے جائیں اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ یہ لوگ یہاں سے جا کیوں نہیں رہے تھے ان بچوں کو اپنے ڈگری کا ڈر تھا لیکن اسی رات ہوتا یہ ہے کہ ویدیا کو بیما فورسٹ کے اندر جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو کی اصل میں اس کی سپیرٹ ہوتی ہے اب بیما کی جو سپیرٹ ہوتی ہے وہ اسے اسی دانسر کے کنٹرول میں دکھائی دیتی ہے اور ایک اولڈ مین کی سپیرٹ ویدیا کو اسی دانسر کے پاس میں لے جاتا ہے اور یہ اولڈ مین وہی تھا جو کی ویدیا اور وائو کو اس گاملان میں ملا تھا یعنی کہ جب ان کے بائی خراب ہو گئی تھی وہی ان کو وہاں لے کر گیا تھا اور یہ جگہ کہیں اور نہیں بلکہ اسی فورسٹ کے اندر تھی جو کی کرز ہوتا ہے جس کا نام تاپاک دلاس تھا جہاں پر جانے سے پربو نے سب کو منع کیا تھا اب شوکنگلی ویدیا کو وہاں پر آیو کی سپیرٹ بھی دکھائی دیتی ہے جو کی اسی دانسر جیسی بن گئی تھی اور یہاں پر وہ روتے ہوئے دانس کر رہی تھی یعنی کہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی جو کی کچھ اور نہیں بلکہ اس کی کی ہوئی ڈیل کا ہی پارٹ تھا اب یہاں پر تبھی نور کی نیند کھولتی ہے تو اسے آیو کی باڈی بہت ہی عجیب لگتی ہے جیسی کی وہ بلکل تھنڈی پڑ گئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کی اس کے اندر جانے نہ بچی ہو اور اس کی سول کو کسی نے نکال لیا ہو جو کی کوئی اور نہیں بلکہ اسی دانسر نے کیا تھا جو کی ایک جن ہے اب اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے نور سیدھا مبا کے پاس میں جاتی ہے اور وہ ان کو وہی کڑا اور گرین کلر کا سکارف دیتی ہے اور تب جا کر یہاں پر مبا کچھ بتاتے ہیں اور دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں اس مووی کے اصلی پتے وہ یہ بولتے ہیں کہ اصل میں وہ دانسر ایک دووہ ہے جس کو ہیڈ آف سپیرٹ کہا جاتا ہے اور دووہ یہاں پر کسی بھی سپیرٹ کا نام نہیں ہے بلکہ کھالی یہ درشاہتا ہے کہ وہ ساری کی ساری سپیرٹ کی رانی ہے ہیڈ ہے اور ہر کسی کو یہاں پر اس نے اپنا نام دووہ ہی بتایا تھا دووہ اصل میں ایک دانسر ہوتا ہے یعنی کہ کسی بھی دانسر ہیڈ کو یہاں پر نام دیا جاتا ہے دووہ اور اگر وہ اپنا ریال نیم سب کو بتا دیتی تو اس کو کوئی بھی کنٹرول میں کر سکتا تھا کھر یہاں پر مبا بتاتے ہیں کہ اس کا اصلی نام بادر وہی ہے اور اصل میں اس نے بیما کو اور آیو کو دونوں کو ہی فسایا ہے اور ان کی سپیرٹ کو کنٹرول میں لے لیا ہے جس کے چلتے اب کوئی بھی کچھ نہیں کر پائے گا ان فیکٹ یہاں پر ویدیا کو ایک وارننگ بھی دی گئی تھی نور کے اندر آئی ہوئی اولڈ سپیرٹ نے آپ کو یاد ہوگا کہ سٹارٹنگ میں ایک اولڈ لیڈی کی سپیرٹ تھی جو کی نور کو پزس کر لیتی ہے اور وہ ویدیا کو بتاتی ہے کہ اسے بس خود کو سمالنا ہوگا وہ باقیوں کو نہیں بچا سکتی اب بات کرتے ہیں کہ یہ دووہ یعنی کہ جو جن ہے یہ چاہتی کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو لیڈی ہے وہ اس گاؤں کے اندر بہت ٹائم پہلے ایک دانسر رہی ہوگی لیکن کچھ نہ کچھ گلت اس کے ساتھ میں کیا گیا ہوگا اس ویلیج کے دوارہ یا پھر باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے دوارہ جس کے چلتے وہ ایک بھٹکتی ہوئی جن بن گئی تھی لیکن یہاں پر اس کے اوپر ناچنے کا شراب آج تک لگا ہوا تھا تو یہاں پر اس نے آئیو کو خود کی جگہ دے دی یعنی کہ اس کو ایک دووہ بنا دیا اور اس لیے ہی آئیو یہاں پر ناچے جا رہی تھی اور ہم پیچھے اس جن کو دیکھ سکتے ہیں جو کی شانتی سے بیٹھی ہوئی تھی تو اصل میں وہ یہاں پر ایک لڑکی کو چاہتی تھی جس سے اس کو آزادی مل جائے اور وہ ناچ گنا چھوڑ کر اپنے ڈیمونک کام کو انجام دے پائے اس کے آس پاس میں جتنی بھی سپیرٹس تھی ان سبھی کو اس نے مارا ہوگا جس کے بعد میں اس نے سبھی سپیرٹس کو کنٹرول میں لے لیا اب آپ نے ایک چیز نوٹس کری ہوگی کہ گاؤں کے اندر آتے ہیں ویدیا کو گام اعلان سنائے دیا تھا یعنی کہ جن کا انیشیل مقصد ویدیا کی سپیرٹس کو کنٹرول کر کے اس کو دعوی بنانے کا تھا لیکن بیما نے ویدیا کو بچانے کے لیے اس جن سے ڈیل کر لی تھی جب اس نے ویدیا کی ویسی حالت دیکھی تھی جب وہ ساپوں میں لپٹی ہوئی تھی اب اس جن نے یہ ڈیل کی تھی کی ویدیا سیف رہے گی جب تک وہ روز فورسٹ کے اندر آئے گا اور اس کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہوتا رہے گا یہی ریزن ہے کہ وہ روز فورسٹ کے اندر جاتا تھا لیکن بیما کو اس نے لالش دیا کہ وہ ایک جن ہے جو کوئی بھی کام پورا کروا سکتی ہے تو وہ کس اچھا کو پورا کرنا چاہتا ہے تو بیما نے یہاں پر ویدیا کا پیار مانگ لیا تھا جس کے لیے جن نے اپنا وہ گولڈ بینگل اس کو دیا جی ہاں وہی بینگل بیما نے اب آئیو کو دیا تھا تاکہ آئیو اس بینگل کو ویدیا کو دے دے لیکن آئیو تو یہاں پر بیما سے پیار کرتی تھی تو اس نے وہ خود کے پاس رکھ لیا یعنی کہ جیلس ہو کر اب جب جن یہاں پر ویدیا کے پاس پولیشن میں آتی ہے اس بینگل کے ذریعے تو یہاں پر وہ بینگل اس کو آئیو کے پاس ملتا ہے تو آئیو نے بھی یہاں پر جن سے ڈیل کر لی تھی اور اب آئیو کو جن نے وہ گرین سکارف دے دیا تھا ڈیل یہاں پر یہ تھی کہ بیما اس کے پیار میں پڑ جائے اور یہ سکارف بہت ہی پاورفل تھا جس کے چلتے ہی آئیو اور بیما انٹیمیٹ ہوئے تھے جو کی نور نے دیکھ لیا تھا بیما کی مرضی اس میں بلکل بھی نہیں تھی لیکن وہ پزیس ہو گیا تھا وہ بند گیا تھا لیکن جن یہاں پر سب سے زیادہ چلاک نکلی اس نے آئیو کی سپیرٹ کو قید کر لیا پھر اس نے آئیو کو اپنی جگہ پہ دعا بنا دیا کیونکہ ایک بار جو ڈیل کر لی وہ ٹوٹ نہیں سکتی اور انہوں نے پیار کے بدلے میں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو مجھے بس پیار چاہیے اب یہاں پر وہ جن خود تو آزاد ہو گئی بیما کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کے لیے نیٹس پوری کرنے کے لیے لیکن وہ ویدیا کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی کیونکہ جن نے بیما سے وعدہ کیا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مبا کو جو کی اپنے ڈیمونک ڈاک کو وہاں بھیج دیتے ہیں ڈانسر والی جن کے پاس میں اور بس اس کو ویدیا کو آزاد کرنا پڑتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مارننگ میں ویدیا وہاں سے آ رہی تھی اور گام والے اس کو لے کر آ رہے تھے کیونکہ گام والے ان تینوں کو ہی ڈھونڈنے گئے تھے کہ وہ کہاں پر چلے گئے لیکن انفورچونیٹلی اس جن نے بیما اور آئیو کی سپیرٹ کو کنٹرول میں لے لیا تھا جس کے بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیما اور آئیو کی باڈی جو ہوتی ہیں وہ بلکل اکڑ جاتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا سانس تو لے رہے ہیں لیکن ان کے اندر کی سول جو ہے وہ دھیرے دھیرے چلی جا رہی ہے یعنی جن کے پاس چلی جاتی ہے جس کے بعد میں ہم یہ دیکھ پاتے ہیں کہ انڈ میں کھالی یہ چار بچے بچے ہوتے ہیں جو کی واپس شہر چلے جاتے ہیں اور ان کو اپنے دو دوستوں کو وہیں پر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے جس کے بعد میں بیما اور آئیو کو ہسپیٹل کے اندر ایڈمٹ تو کیا جاتا ہے لیکن اس کے چار دن کے بعد میں ہی وہ مارا جاتا ہے اور آئیو تین منت میں کومہ میں رہنے کے بعد میں ماری جاتی ہے اور بات کرے ان قبروں کے بارے میں یعنی کہ اس گاؤں کے اندر کوئی بھی چھوٹا بچہ کیوں نہیں تھا تو مبہ یہ بتاتے ہیں کہ اس گاؤں کے اندر سبھی لوگوں نے بچوں کی سپیرٹس کو اور بچوں کو یہاں پر سیکریفائس کر دیا ہے اس ڈانسر کو تاکہ یہاں پر وہ سب سرکشت رہ پائیں اور انڈ میں دوستوں ہم کو ایک اور شاکنگ بات پر چلتی ہے کہ نور یہاں پر سیف اس لیے رہی تھی کیونکہ وہ اولڈ لیڈی کی سپیرٹ اصل میں نور کی گارڈین انجل بن گئی تھی جس نے اس کو پورے ٹائم پروٹیکٹ کیا تھا خیرہ بھی اس کہانی کے کئی سالوں کے بعد میں نور کا انٹرویو لیا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی پوری کہانی بیان کرتی ہے اور یہ بھی بولتی ہے کہ یہ کہانی سب کو بتائی جائے لیکن اس کے اور اس کے دوستوں کے نام یہاں پر بلکل سیکریٹ رکھے جانے چاہیے انفیکٹ کالیج کا نام بھی نہیں آنا چاہیے اور پوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی KKN The Dancing Village مووی کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی یہ مووی بہت ہی بہترین ہے اور انڈونیشیا کے اندر اس نے تہلکہ مچا رکھا ہے بہت ہی بڑیا اس کو ریسپونس ملا ہے اور بہت بڑیا پیسہ بھی اس نے کم آیا ہے سب سے بڑی بات کہ یہ مووی ریال سٹوری کے اوپر ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ریال ویلیج ہے نا اس کا نام روگو بائیو تھا حالانکہ یہ چیز کنفرمڈ نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی گاؤں تھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے سٹی کوسٹ کوسٹ